اور لوگ آتے ہیں ادھر جوک در جوک لوگ ادھر آتے ہیں روزانہ سے تقریباً جو ہے نا کوئی دو سو دھائی سو بندہ ہمارے دفتر آتے ہیں اپنے مختلف کاموں کے لئے کہ خواتین کے لئے گھر سے نکلنا بار بار سرکاری دفتروں کی چکر لگانا مشکل ہوتا ہے تو اپنی طرح سکوری کوشش ہے کہ ہم ان کے کام اسی دن جو ہے وہ کر کے ان کو دے دیں یہاں پہ ڈی سی آفیس میں عوام کی طرح سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو کہ ہمیں ایک سیگنیچر کے لئے کبھی کہاں باقت ہے کبھی کہاں باقت ہے السلام علیکم میں ٹونٹی ونگوز ریپورٹر چینل ولید خان آگے ہم موجود ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل آف ریوینی اوکویٹا میں ہم سانا ماجبین صاحبہ سب سے پہلے ہم میں سانا کا شکریہ ڈا کریں گے جنہوں نے اپنی کیمتی وقت سے ہمیں وقت نکال کے دیا تو فرسٹ آف آل میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سب سے کافی ایکٹیویٹیز کرتی رہیں گے کافی وہاں پہ آپ کے ماشاءاللہ کام ہم نے دیکھے آپ کوئٹا سٹی آئی ہیں اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل بنی ہیں مبارک بات بھی دیتے ہیں تو میں کوئٹا آتے ہی کن مشکلات کا سامنا آپ کو رہا دیو ٹو سب سے کوئٹا ڈیفرنس آپ نے کیا ڈیفرنس دیکھا ہے کوئٹا سٹی میں آتے ہی سب سے بڑا ڈیفرنس تو یہ ہے کہ سبی جو ہے وہ تقریبا کوئی ڈیر سے دو لاکھ وہاں کی آبادی ہے یا شاید اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی ریسنٹ سینسز کا مجھے نہیں پتا کیا اس کی آبادی آ رہی ہے کوئٹا تقریبا تیس لاکھ آبادی ہے تو کہا آپ تین لاکھ اور کہاں جو ہے وہ آپ تیس لاکھ کی آبادی کو فیس کرتے ہیں تو ظاہرہ بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں ڈیفرنس آپ کو فیل ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب تیس لاکھ آبادی میں سے کوئٹا کا جو ایڈمیسٹریٹیو آفیس ہوتا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں جوک در جوک لوگ ادھر آتے ہیں روزانہ سے تقریبا جائنا کوئی دو سو دھائی سو بندہ ہمارے دفتر آتے ہیں اپنے مختلف کاموں کے لئے ان میں سے موسٹلی لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آج آئے ہیں تو آج ہی ہمارا کام ہو جائے سائی رب آفیس کی پروسیجرز کو نہیں جانتے کہ ہم نے بھی بہت سارے چیزیں دیکھنی ہوتی ہے رول پروسیجرز کو فالو کرنا ہوتا ہے تو وہ سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا پھر انہیں سمجھانا دوسرا یہ ہے کہ کوئٹا میں آپ کو پتا ہے ڈیفرنٹ اپنی سٹی کے لوگ ہیں ڈیفرنٹ کاز ڈیفرنٹ لینگوڈجز بولنے والے تو ان سب کو سیٹسفائی کرنا ان کی اپنی زبان میں ان کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ کہ ہم لوگوں کو سیٹسفائی کر کے بھی جائے میں نے پاس دیکھتی ہے کہ یہاں پر ڈی سی آفیس میں عوام کی طرح سے اس میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو کہ ہم ایک سگنیچر کے لیے کبھی کہاں باتے کبھی کہاں باتے کبھی ہمیں مطلب ہمیں آفیس میں جو آفیسرز ہوتے وہ نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں تو مہم آپ کیا دیکھتی ہیں کہ عوام کا آپ تک پہنچنا ایزی لی آپ نے وہ ایکسس بنایا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کہ ان کو ریلیف مل سکے جب وہ ڈی سی آفیس آئے تو وہ کم وقت میں کوشش ہو کہ ان کا ایک کام جو ہے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے وہ دیفنیٹی تری ڈیز فور ڈیز فائی ڈیز وہ ریگولرلی چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ایسی ایکسس according to you مہم آپ نے عوام کے لئے ایسی ایکسس create کی ہے بالکل دیکھیں یہ پبلک آفیس ہے اس میں لوگوں کے لئے ایکسس میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی وہ بہت ایزی لی ایکسس کرتے ہیں جہاں تک بات یہ ہے کہ ایک سگنیچر کی بات ہے ایک سگنیچر کیلئے خواہر ہونا پڑتا ہے ایک آفیسر کے ایک سگنیچر سے ایک بندے کی جو ہے نا وہ ایک زمین پہ entitle ship جانا وہ create ہو جائے گی entitlement create ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دوسرا ایک بندے کا اگر میں سگنیچر کروں گی تو I am going to declare کہ وہ کوئیٹا کا resident ہے کوئیٹا کا local yardo missile ہے تو اب یہ ایک سگنیچر جو لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے کہ صرف ایک دستخط کی بات ہے اس کے پیچھے گورنمنٹ کے بنے ہوئی ایس اوپیز ہیں ٹھیک ہے ان ایس اوپیز کو وہ procedures بنے ہوئے ہیں ان کو ہمیں follow کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو usually یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں آیا ہوں آپ کی دفتر میں میں نے یہ letter رکھا ہے تو مجھے اس کا آج ہی جواب دے دیں جب تک ہم facts نہیں prop کریں گے جب تک ہم ایک چیز کے inquiry نہیں کریں گے ہم ایک signature نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک signature جو ہم ایک بندے کو کر کے دیں گے وہ کل کے لیے ہمارے لیے بھی issue بن سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ کسی ایک بندے کا right infringed تو نہیں ہو رہا میری signature سے i have to make sure میرا دفتر ہے یہاں پہ ہم revenue کی cases دیکھتے ہیں یعنی ایک دستخط کر کے میں ایک بندے کی جو زمین ہے وہ میں دوسرے بندے کی نام کر رہی ہوں تو i have to make sure کہ کیا اس بندے کا right بنتا ہے میں reports مانگواؤں گی میں record check کروں گی اور revenue matter آپ ایک دن میں decide کر بھی نہیں سکتے local ship کسی کی domicile کہ وہ یہاں کا ہے یعنی اس کو ہمیں ground verification کرنی پڑتی ہے ہمیں record check کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم یہ چیزیں ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کو inconvenience پیل ہوتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی کا right جو ہے وہ infringe نہ ہو میں ہم آپ دیکھتی ہیں جیسے بلوشتان میں آپ کل بھی female ماشاءاللہ ہماری بلوشتان کی females کو بھی offices میں بہت ہی difficulties پیش آتی ہیں تو جب ہماری females بلوشتان کے ڈسٹک سے کہ ان females کو کیسے ریلیف ان کا کام تو ہم پروریٹی پہ کرتے ہیں میں نے اپنے دفتر میں باقی تمام لوگوں کو بھی بتایا اپنے سٹاف کو بھی کہ کوئی خاتون آئے تو پروریٹی پہ ان کا کیس لے کر آنا ہے ہم نے پھر ملاقات کا ظاہرہ ٹائم رکھا ہوتا ہے ہم نے آفیس کا بھی کام نکالنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ تو ایون اگر کوئی خاتون آ جاتی ہیں ایسے ٹائم پہ کہ جب میں کوئی دفتری کام کر رہی ہوتی ہوں میں اس وقت بھی ان کو ایکسس دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مسئلہ بتائیں کیونکہ خواتین کیلئے گھر سے نکلنا بار بار سرکاری دفتروں کی چکر لگانا مشکل ہوتا ہے تو اپنی طرح سے پوری کوشش ہے کہ ہم ان کی کام اسی دن جو ہے وہ کر کے ان کو دے دیں میرا لاس پسٹن آپ سے یہ ہے کہ بلوشتان میں ہماری جو بچیے وہ فیمیلز وہ ابھی آ رہی ہیں کافی اچھے اچھے پوسٹوں پہ اور بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں من چند کو مشکلات کا سامنا ہے جو مطلب سیگز پہنے یا آپ آ رہے ہیں ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے تو آپ اپنے تو ہماری جو فیمیلز ہیں جو ماری ینگ فیمیلز جو پڑ رہی آنے والی اور جو آپ کو ایڈیل سمجھتی ہیں تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے پیغام بے رہا ہوں تمام خواتین کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ڈیفکلٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے سامنے پروف ہے آپ بھی اس وقت ایڈنسٹریشن میں بھی خواتین ہیں میرے خال سے زندگی کے ہر شعبے میں آپ خواتین کام کریں انجینئر ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ٹیچرز ہیں ایڈنسٹریٹیو پوست پہ ہیں تو کوئی بھی گول اچیف کرنا یا کسی بھی دیپارٹمنٹ میں جانا آپ مشکل نہیں رہا اس کے لئے سب آپ نے ایک چیز کرنی ہے وہ ہے مہنت آپ کی دیڈکیشن آپ کی ویل اگر آپ کے اندر ویل پاہر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ گول اچیف کرنا ہے تو اس کی لئے آپ کو مہنت کرنی پڑے گی آپ مہنت کریں اللہ تعالی پہ تاوقل رکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ جو آپ کا جو گول ہے آپ اس کو اچیف کر لیں گے بہت شکریل